ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اور وہ کہیں گے اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہماری اور اس کے پیچھے نہیں ہوتی اللہ تعالی رحم و کرم لیکن بیرالعرض یہ کر رہا تھا بات دور نکلی کہ صوفیاء کرام لا صلاة الا بحضور القلب وہ اس طرح کی بات کرتے اسی طرح سے صوفیاء قرآن اور حدیث سے کہیں ہٹے ہوئے نہیں ہر جگہ وہ آپ کو قرآن اور حدیث پر ملیں گے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو خاص باتیں کہی ہیں جس کو لوگ نہیں کرتے جیسے مثال کے طور پر سیدی سرکار بندہ نواز گے صدراز رحمت اللہ تعالی آپ کی عادت کریمہ تھی آپ تلقین کرتے تھے آپ چاشت کی نماز کے بھی پابند تھے عوابین کے بھی پابند تھے اشراق کے بھی پابند تھے تحجت کے بھی پابند تھے اور آپ سوم دعودی رکھا کرتے تھے ایک سو چار سال کی آپ نے عمر شریف پائی ایک سو چار سال کی ایک سو چار سال کی عمر میں پہنچنے پہنچنے تک آپ سوم دعودی رکھتے تھے جب بڑھاپا زیادہ آ گیا عمر زیادہ ہو گئی تب بھی آپ نے ایام بیس کے روزے ترک نہیں فرمایا نہیں تیرہ چودہ پندرہ یہ تین روزے ہیں مہینے کے اس کو آپ نے زندگی کی آخری سانس تک ترک نہیں فرمایا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جو تیرہ چودہ پندرہ کے تین روزے رکھے ایک مہینے میں وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے مہینہ بھر روزہ رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ انام دیتا ہے کہ اس نے گویا مہینے بھر روزہ رکھا وہ بہت پابندی کے ساتھ وہ یہ سوم دعودی رکھتے تھے اور آخری عمر میں جو سو سال کے اوپر کی عمر ہو گئی عمر شریف اس میں بھی آپ نے کبھی ایام بیس کے روزے ترک نہیں فرمایا چاشت اشراک اشراک چاشت اووابین تحجد یہ ساری نمازیں ہوتی نہیں ایک خاص بات حضرت بندہ نواز کے صدراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ امام حسن بسری سے لے کر خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک علم میں کوئی کم نہیں ہے سب علم کے ایک سے ایک جبل شامخ ہیں بلند پہاڑ ہے مضبوط پہاڑ ہے یہ علوم کے سلسلے چشتیا اہلِ بہشتیا کے جتنے بزرگ ہیں بلکہ سلسلے قادریہ بھی ہو سلسلے نقشبندیا بھی ہو سلسلے سہروردیا بھی ہو لیکن اس وقت سلسلے چشتیا کی بات چل رہی ہے امام حسن بسری سے لے کر خاجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک کون ہے ایسا جس کے پاس علم نہ ہو یہ صوفیہ بھی تھے محدثین بھی تھے آپ میں نہ سمجھے کہ انہیں علمِ حدیث نہیں آتا تھا انہیں علمِ حدیث بھی آتا تھا ایک اور بات آسیرز کروں محدثین اسنات کے ساتھ حدیث لیتے ہیں اور صوفیہ اور اہلِ کشف کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اسنات کے ساتھ تو لیتے ہی لیتے ہیں مگر دربارِ رسالت سے ان کا قرب اتنا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریک بھی رسول اللہ سے حدیث سنا کرتے ہیں اس لیے بعض حدیث جو محدثین بیان نہیں کرتے کیونکہ ان کے پاس وسائل محدود ہیں ان کے پاس پیودات ہیں ان کے پاس جو ہیں وہ ذمہ داریاں ہیں ان کے پاس چھان بین ہیں ان کے پاس استلاحات ہیں اس لیے وہ بہت محتاط رویش چلتے ہیں لیکن صوفیہ کا حال یہ کشف کی وجہ سے جب وہ ڈائریک رسول اللہ سے سنتے ہیں تو وہ اسنات کا کیا مانگا جیسے ایک حدیث پاک ایک حدیث پاک سنت یہ ہے کہ سر کے سارے بالوں کو برابر کٹا جائے یہ سر کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج اور عمرہ کے لئے گئے تو پورے بال نکال دیے اور پھر یہ دو موقع کے علاوہ پھر حضور علیہ السلام کی ظلفیں نہیں اور وہ ظلفیں ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے شانوں پر کندوں پر یہ سنت ہے یعنی کہ کچھ بال بڑھائیں کچھ بال کٹیں جیسے آج کل آج کی نوجوان لڑکے ادھر ادھر سے کٹتے ہیں اوپر چونڈی کی طرح وہ رکھتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی تو بال برابر کٹیں یا برابر چھوڑ دیں دونوں سنت ہے اور حاج اور عمرہ کے موقع پہ حلق کرانا یعنی پورے بال مونڈا دینا وہ بھی سنت ہے حضور علیہ السلام نے تین بار دعا کی سر مونڈانے والوں کے لئے جو حاج اور عمرہ کے موقع پہ مونڈاتے ہیں ان کی بڑی برکت ہے تو اس پر گفتگو چلی کہ یہ جو سر کے بال بڑھاتے ہیں ظلفیں ڈالتے ہیں چونکہ حضرت بندہ نوال گیسو دراس کی ظلفیں باس صیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ زانوں تک تھی زانوں کا مطلب کہاں تک جس کا ہم اپنی زبان میں مانڈی کہتے ہیں مانڈی کہتے ہیں زانوں زانوں تک تھی گود تک سمجھ زانوں تک اور وہ بڑی کیسے تھی یہ بھی ایک عجیب واقع ہے اس کے بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے مرشد کی پالکی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ظلفیں پالکی میں اٹک گئی اور آپ نے پالکی کو روکنا مناسب نہ سمجھا عدب کی وجہ سے اور آپ بڑھتے چلے گئے تو ظلفیں بڑھتی چلے گئے ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنے مرشد کو بوسے دے رہے تھے اور مرشد کے گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے پیر رکھنے کی جو جگہ ہوتی جو زین ہوتی ہے تو وہاں ظلفیں اٹھا دیتی ہیں اور سواری چل پڑی تو آپ نے مرشد کو روکنا گوارہ نہیں کیا عدب کی وجہ سے پیر کا عدب اور احتیام کہ روکنا گوارہ نہیں کیا وہ سواری بڑھتی گئی ظلفیں بڑھتی گئیں یہ الگ الگ جنہوں نے بیانات کیے ان کی بات کر رہا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سارے بال نہیں بڑھے تھے سارے بال تو تھے سنت کے مطابق کندھوں تک دو بال آپ کے بہت بڑھے تھے اس لئے آپ کو گیسو دراز کہا گیا کی واللہ عالم صحیح کیا اس لئے کہ اقوال بہت مختلف اس معاملے میں بہت اقوال ہیں اس پر مجھ سے کسی ایک نے پوچھا کہ گیسو دراز کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں اور میرے نزدیک کچھ نہیں میں تو غلام ہوں ان آقاؤں کا وہ کہا کہ چلیں یہ جو زانوں تک کا جو قصرس سے لوگ بیان کرتے کہ ظلفیں آپ کی بڑی تھی یہ تو عورتوں سے مشابیت ہوگی اور عورتوں سے اگر مشابیت ہوگی تو حضور نے لانت فرمائی ایسے مردوں پر کہ جو عورتوں سے مشابیت کرے اس پر لانت ہے تو ان کی ظلفیں تو بڑی تھی میں نے کہا کوئی ایک عورت ایسی آپ کے گھر میں ہے کہ جس کے بال زانوں تک آتے ہیں مجھے بتائیں نا کوئی عورت ہے ایسی جس کے بال زانوں تک آتے ہیں تو کہا نہیں ایسی تم نہ میرے گھر میں نہ میں نے کبھی دیکھا ہے تو میں نے کہا عورت سے مشابیت تو اس وقت تو ہوگی نا جب عورتیں جہاں تک بال رکھتی وہاں تک وہ بال ہوں وہ اس کے بھی نیچے ہے اس کے بھی نیچے ہے جیسے کہ سلسلے مداریہ کے جو ملنگ حضرات ہوتے ہیں وہ ملنگ حضرات کے بال کئی کئی پھوٹ لمبے ہوتے ہیں وہ کئی کئی پھوٹ لمبے ہوتے ہیں یہ ایک الگ عنوان ہے میں اس کی طرف نہیں جاتا لیکن بارحال یہ عورتوں سے اس لئے مشابیت نہیں ہے کہ عورتوں کے بال عام حالات میں اتنے بڑے نہیں ہوتے وہ اس سے بھی بڑے تھے تو وہاں مشابیت کا شائبہ ہی ختم ہو گیا ایک تو بات یہ ہوئی لیکن دوسری بات جو امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت نے بیان فرمائی ہے اس سے تو سارے شائبات ہی ختم ہو جاتے ہیں وہ یہ کہ ان کے صرف دو بال وہ جو اٹک گئے تھے وہ دو بال آپ کے بہت زیادہ بڑے تھے اور آپ نے اس کو تبرکن رکھا تھا اس لئے بھی آپ کو گیسو دراز کہتے ہیں یہ میں نے جو باتیں لکھی ہیں کتاب میں سب پیش کر دی آپ کا ذوق جس کو قبول کرتے ہیں وہ آپ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا